بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وفاقی دار الحکومت شہر اقتدار اسلام آباد میں جس خبر نے حلچل مچائی ہوئی ہے وہ یہ خبر ہے حاضر سروس لیفٹنینٹ جنرل کی گرفتاری کے وارنٹ کی خبر آپ اندازہ لگائی ہے کہ نادرہ کے چیئرمن جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ حاضر سروس جنرل کو چیئرمن نادرہ لگایا گیا اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد کی سیشن عدالت کی سیبل جج آئیشہ شبیر نے جائداد کے تنازے سے متعلق کیس میں ریکارڈ کی ادم فرامی پر چیئرمن نادرہ لیفٹنینٹ جنرل منیر افسر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اندازہ لگائی ہے یعنی حاضر سروس جنرل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئے ہیں ایک سیشن عدالت کی سیبل جج نے اب یہ اسلام آباد کی عدالت ہے اور اس وجہ سے بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے حلچل مچائی ہوئے اس خبر نے اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ جنرل صاحب کو ہٹانے کے حکمات لہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آئے تھے کہ یہ خلاف قالون یا خلاف ضابطہ ہے اور وہاں پر درخواست گئی تھی کہ نگران حکومت کا یہ استحقاق نہیں ہے ان کا یہ منڈٹ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی تائیناتی کر سکے انہوں نے رولز میں تبدیل کی اور ایک حاضر سروس جنرل نادرہ کا چیئرمن لگ سکتا ہے یہ انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد دو رکنی ہائی کورٹ کا بینچ اس کے پاس یہ اپیل گئی اور انہوں نے وہ ایک رکنی یا سنگل بینچ کا فیصلہ موطل کر دیا تھا اور پھر چیئرمن نادرہ لیپٹرنٹ جنرل صاحب دوبارہ آگئے جنرل بنی رفسر کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اب وارنٹ کے رفتاری جاری ہو گئے ہیں اندازہ لگائی یہ آپ اور یہ کوئی ریکارڈ کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہوا اس کے علاوہ جناب اسلامباد سے ہٹ کر اگر دیکھیں آپ تو جو ویڈیو سامنے آئی ہیں جو میڈیا نہیں دکھا رہا مینسٹر میڈیا نہیں دکھا رہا وہ یہ ویڈیوز ہیں کس طرح سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں سینکڑوں لوگ گرفتار ہوئے ہیں آج احتجاج کی کال تھی ساہیوال اور ملتان میں یہ دیکھیں آپ یہ بھی میجر ریٹائرڈ ہیں اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے وہاں بھی برانخن کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ملتان اور ساہیوال میں عمران خان کے نعرے لگتے رہے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو میڈیا نہیں دکھا رہا تو ملتان بھی نکلا ہے ساہیوال بھی نکلا ہے شہر شہر میں آپ دیکھیں کہ کال دی گئی تھی مختلف شہروں میں طریقہ انصاف کی طرف سے ابھی تو دو شہروں میں تھی لیکن اس کو آگے بڑھانا تھا مگر اب کچھ پلان میں تبدیلی کی گئی ہے اور اگرچہ لوگ گرفتاریاں بھی دیتے رہے ہیں اتجاج بھی نہ نہ کیا ہے اس سے نہیں گھبرائے پہنچے مگر اب عمران خان کی خاطر یہ کیا گیا ہے کہ ایک ہی دفعہ پندرہ تاریخ کو اسلام آباد کی کال دے دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اب مزید احتجاج باقی شہر میں نہیں کیا جائے گا اب سارا فوکس ساری تنظیم کا فوکس اب احتجاج پر ہونا چاہیے جو کہ اب اب عمران خان کے لیے کیا جائے گا کہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تشویش ہے کیا ہوا ہے اس پر اب انہوں نے پندرہ تاریخ پندرہ اکتوبر کا کہہ دیا کہ اسلام آباد کی طرف ایک ہی دفعہ سارے رخ کریں گے اور اب اس کے لیے انتظامات کیے جائیں لیکن کچھ چیزیں اور طرف بھی ہیں واضح ہوگا جب عمران خان سے ملاقات ہوگی اٹھارہ تاریخ بتائی جا رہی ہے اس کے بعد بھی چیزیں واضح ہوگی کیونکہ حکومت بھی پریشان ہے ان کا ہنگامی جلاس بھی فیل ہو گیا ہے یہ اس طرح بلایا گیا اور تمام پارٹیز کے لوگوں کو بلایا گیا کہ آئینی مسوعدہ تو یار ہے جلد جلد ہم نے کرنا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دی آج کہ پہلی ایک مہینہ ڈیلے ہو گیا ہم اور ڈیلے نہیں کر سکتے ان کو اتنی پریشانی ہے جلد جلد کرنا ہے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کرنا ہے لیکن اس کو دھچکا لگا ہے آج الیکشن کمیشن کا بھی جلاس ہوا ہے اور وہاں بھی دھچکا آیا ہے الیکشن کمیشن کا بھی جلاس ہوا کہ مخصوص نشستیں ہم کسی طرح سے دے سکیں حکومت کو وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا ہے ایک دفعہ پھر جلاس ہوا پھر بے نتیجہ ختم ہو گیا حکومت کو ناکامی پر ناکامی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ جناب وہ وارنٹس ہیں جس میں لکھا ہے مرخہ نو دس چوبیس کی تعمیل کر کے اپنی رپورٹ بانہ دس چوبیس کو عدالت میں پیش کریں اور یہ وارنٹس کے حوالے سے یہ سارا کچھ اس وقت میڈیا میں گردش کر رہا ہے یہ سب خبریں اس وقت آ رہی ہیں اچھا اس کے ساتھ سا جناب جس طرح میں نے ارس کیا کہ پی ٹی آئے پندرہ اکتوبر کو اسلام بار ڈی چوک پر بھرپوٹ احتجاج کرے گی یہ اعلان کر دیا گیا ہے اور اب تمام در توجہ اب اس طرف ہے باقی زلوں میں احتجاج کو اور اب سب پی ٹی آئے کا پندرہ اکتوبر کو اسلام بار ڈی چوک پر بھرپور احتجاج کا اعلان اس کے اوپر سب کہہ رہے ہیں جی اب توجہ دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ خبر بلاو ڈھٹو نے کہا آئین سازی میں پہلے ایک ماہ تاخیر ہوئی مزید نہیں ہوگی اسی لئے انہوں نے اجلاس پلائے اب یہ بیان عمر ایوب صاحب کا ہے کہ موسیل نقوی نے علی مین کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے عمر ایوب صاحب نے کہ موسیل نقوی ذریعہ داخلہ نے علی مین کے پیروں میں بیٹھ کر معافی مانگی اب یہ سارا معاملہ ہے وہ جرگے کا اس میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ام جرگے کا جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا اور کہا گیا پی ٹی ایم کو کہلے ہم جماعت قرار دے دیا گیا ہے اب چیزیں دوسری طرف جا رہی ہیں علی مین گھنڈا پور اس وقت فور فرنٹ پر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پر واش رومز کے لیے پانی کے لیے کمبل کے لیے دیگر سخولیات کے لیے انتظامات کیے جائیں اور شاید اب پی ٹی ایم کو بھی دوبارہ مان لیے جائے کہ کل ادم نہیں ہے وہ بھی ٹیگ ان سے ہٹایا جائے وہ شاید آگے جال کے ہوگا پیپلز پارٹی کا اینی مسفدہ دیکھئے منظر عام پر آیا آرٹیکل ون ایٹی فور ختم کرنے کی تجیز پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سوہ موٹو کا اختیار ہی ختم ہو جائے کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اگر ملک میں کوئی تباہی ہو رہی ہے تو عدالت اس کو دیکھی نہ سکے عدالت سوہ موٹو نہیں لے سکتی چیف جسٹ سوہ موٹو نہ لے سکے بنیادی انسانی حقوق کے لیے ورنہ یہ اختیار سپریم کورٹ دیا گیا تھا اور ان کے نانا نے جب یہ آئین بنایا تھا اور بھی لوگ ان میں شامل تھے تو مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں کہ جو حکومت آگئی ہے وہ آمر بن جائے اور جو مرضی کرتی پھرے تو کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ اس کے پر نظر رکھ سکتی ہے اس کا بھی یہ خاتمہ چاہ رہے ہیں عمران خان پر ڈیالا جیل میں سختیاں بڑھا دی گئیں سائیکلنگ اور چہل قدمی پر بھی پابندی ہے یہ بی نیوز کی خبر ہے اور نوجوان صحافی ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے اور زبیر علی خان وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں پہلے ان کو یہ سہوڑی آتی کہ وہ سائیکلنگ کر سکتے ہیں ایکسسائز کر سکتے ہیں کچھ اہل قدمی کر سکتے ہیں اب اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے یہ ہے جی لیٹسٹ خبریں اسی وجہ سے اب طریقہ انصاف کہہ رہی ہے جی ہم اب بھرپور احتجاج کریں گے اب اگر پندرہ کو احتجاج ہوتا ہے تو پھر ہم تصادم دیکھیں گے پھر حالات خراب ہوں گے کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ کسی بھی صورت میں شہنگائی کانفرنس جب ہو رہی ہے تو کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے کچھ اور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں احتجاج کے یہ دیکھیں یہ ملتان کے ہیں وہاں پر احتجاج ہوا یہ دیکھیں وہاں پر پیٹی آئے کے نعرے لگے اچھا گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن لوگ پیچھے نہیں ہٹے اس سب کے باوجود اور یہ دیکھیں آپ یہ بھی احتجاج ہوا ہے اچھا یہ دیکھیں دیکھا یہ بھی وہاں پر احتجاج ہو رہا ہے اور سب سے جو دلچسپ خبر ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں وہ بڑی حراقین خبر ہے اصل میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب جنرلسٹ کو برا بھلا کہنے لگے ہیں برا کہنے لگے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بڑے مسائل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جی میں جو فیر ویل ڈینر ہے یا وہ جو فل کوٹ ریفرنس فل ویل ڈینر تو اور بار کہتے ہیں جی فل کوٹ ریفرنس میں ڈینر کی بلی بات ہے وہ میں نہیں لے رہا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اب آپ کو وہ بتاتے ہیں تو جناب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب چند دن کے چیف جسٹس رہ گئے ہیں اور وہ بڑی مشکل میں ہیں کیونکہ ان کو چھے گندوں پر چھے چھکے چاہیے کم از کم اور اس کے بعد ہی وہ دوبارہ چیف جسٹس رہ سکتے ہیں اور ان کی ججلہت نظر آ رہی ہے اب وہ صافیوں کو برہ بھلا کہتے ہیں آج پھر انہوں نے ڈھولچی کہا ڈرم بیٹر کہا کہ اب یہ آپ جا کر جناب پہلے دیکھ لیا کریں اب آپ جا کر بہار ڈھول پیٹیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے اس سے پہلی بہت کچھ آ گیا تو صافیوں کی طرف سے ان کے لیے جو جواب آیا ہے وہ ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں مریم نواز خان ہے اور وسیم ملک یہ دونوں بڑے زبردست صافی ہیں کوٹ رپورٹنگ میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ اپنے وی لوگ میں کیا ذکر کر رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی والدہ کا وہ سننے والا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ویڈیو چلا کر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ جی آپ صافی جواب کیوں نہیں دیتے ہیں قاضی صاحب آپ کو وہاں پر بڑا بلا کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ڈالر کمانے کے لیے کرتے ہیں کبھی یہ وہ ہیں کبھی گینگسٹر نیزم ہے کبھی فلاں ہے فلاں ہے کیونکہ قاضی صاحب کے بارے میں آج ایک اور خبری آئی کہ انہوں نے کہا ہے نہیں فل کوٹ ریفرنس جو ہے اس کو رہنے دیں وجہ یہ ہوئی کہ زیادہ تر ججز میں جانا نہیں تھا پھر کوئی سینئر وکیل تقریب میں خوب بیزتی کر دیتا تو پھر کیا کرتے اس چیز کا خوف تھا تو یہ تو وقت آنا تھا قاضی صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا کہ اب وہ ڈینر بھی نہیں اس طرح لے سکتے فل کوٹ ریفرنس بھی نہیں لے سکتے ویسے کہنے جی نہیں نہیں اس پر خرچہ بڑھا جائے گا بیس لاکھ خرچہ آ جاتا ہے میں نہیں لیتا ورنہ چائے پانے سے بھی ہو سکتا ہے کام تو کم خرچ میں ہو جائے گا پہلے تو یہ لیتے رہے ہیں جب بلوچستان سے آئے تو بڑا لیوش قسم کا ڈینر اور یہ سب کچھ ہوتا رہا اب اندر کھاتے وجہ یہ ہے کہ جی لوگ ریاکٹ نہ کریں کوئی آئے گا نہیں بڑی بیزتی ہوگی اور وہاں پر تقریریں جو ہوں گی اس میں مجھے برا بلا کہہ دی جائے گا کہ جی سیاہ ترین دور بطور چیف جسٹس یا آئین میں اگر دیکھیں سپریم کورٹ کو دیکھیں پاکستان کیسٹو کے دیکھیں تو سیاہ ترین دور آپ کا رہا کہ اس کی تعداد بڑھ گئی اور آپ نے جو کچھ کیا یہاں پر انسانی حقوق پامال ہوتے رہے الیکشن رگ ہوئے الیکشنز میں بربادی ہوئی جس طرح حکومت آپ پر ڈیپینٹ کرتے رہی میاں نواز شیف صاحب آپ پر ڈیپینٹ کرتے رہے وہ اس طرح آئیں گے وہ سب چیزیں وہ سارے کھاتے کھل جائیں گے وہاں پر اب دیکھئے صحافیوں کی طرف سے جواب سپیر کھولٹا پاکستانی سہافیوں کو اسید ایک ایک لکب سے نروازہ گیا ہے وہ کیاں لکب یہ ہے کہ آج ہمیں کہا گیا ہے ڈرم بیٹنے والے ڈھولچی 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 کا گیا ہے سپیر کھولٹا پاکستانی اس سے پہلے ہمیں کہا گیا ایک دوار ڈالر کوٹ پھر ہمیں کہا گیا کرائے کے سہافی پھر کہا گیا بھگاؤ سہافی پھر کہا گیا گینجسوریزم سے یعنی پاگل کتے بھی کہا گیا صافیوں کو اور یعنی آپ سوچیں کیا کیا صافیوں کے لیے یہاں پر القابات قاضی فائصد صاحب کی عدالت میں ریمارکس گئے گئے قرائے کے صافی اور پیسہ کمانے ڈالر کے لیے کرنے والے اور فلان 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 پروپیگنڈا کرنے والے جھوڑ بولنے والے یہ سب کہا گیا تو اب صافیوں پر بوجھ جاتا ہے کہ جی آپ چپ رہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ناسافتی تنظیمیں کچھ بولتی ہیں لیکن اب دیکھیں جواب مختلف لوگوں میں کہتے ہیں کہ آپ ریسپانس کیمائیں دیتے ہیں آپ بھی کمرہ آراز میں کھڑے ہو کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا قاضی فائصد صاحب کی جو والدہ محترمہ تھی بڑی عظیم خاتون تھی اللہ انہیں دیتے ہیں تو پھر دوست میں آ رہا ہوں وہی اس کا جواب دے کے گئی تھی ترازوں کے دیتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائصد صاحب کی والدہ بہت اچھی خاتون تھی اللہ ان کی مقفرت تمائیں وہی اس کا جواب دے کر گئی تھی جو کچھ قاضی فائصد صاحب صاحبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اب وہ انہوں نے قاضی فائصد صاحب کا ہی بیان چلا دیا ہے وہ سن لیجئے ہماری بات کہتا ہوں ہمیں بچوں میں ایک ہی بات سے گائی جاتی تھی ہم شکایت لائے کے اس دبانے میں ایسی ڈالی کے لوشتہ نہیں ہوتی تھی ہم کچھ ایسا پورا انفاظ اس کے بارے کر دیا ہم کہتے تھے اپنی والدہ کہتے ہیں اس نے کہا کہتے ہیں ہماری والدہ جو کہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے تو اس دور میں ہمیں یہ سکھایا گیا تھا قاضی صاحب کہتے تھے ذاتیات پہ کیا کہوں لیکن اب وہ جو صافیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں صافیوں کا جواب یہ ہے لینے جی یہ دیکھیں یہ تھا جی صافیوں کا جواب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور قاضی فائصد صاحب کے اب الودائی ڈینرز کی اور دیگر چیزوں کی اور اس میں دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی چیف جسٹس کے بارے میں یہ کچھ نہیں کہا گیا ہوگا یہ باتیں نہیں ہوئی ہوں گی جو اب ہو رہی ہیں اور اس پر آپ دیکھئے کہ جب قاضی فائصد صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اب تو چند دن رہ گئے ہیں تو سوچئے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے اب جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کو ایک بہت بڑی ناکامی ہو گیا ہنگامی جلاس بلانے کے بعد ہنگامی میٹنگ بلانے کے بعد بھی وہ یہ ہے کہ قاضی فائصد کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور کی بھی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے سکندر سلطان راجہ بھی جنرلی کو ریٹائر ہو رہے ہیں ابھی آئینی ترمیم میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ ان کو بھی بچانا تھا کہ جس کو چاہے حکومت آگے ایک سمپل ریزولیشن لاکر الیکشن کمیشنر کو تاہیات چاہے کر دے جتنی مرضی اس کو ایکسٹینڈ کر دے پھر ریٹائر ہو جائے تب بھی اس کو واپس لے آئے یہ ابھی بھی آخری کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے مگر میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ اب پولوں کے نیچے سے پانی بہ چکا ہے یہ آخری کوششیں بھی ناکام ہوں گی جس طرح آج کی ہنگامی میٹنگ ناکام ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی بھی حکومت کی بھی اور ان کو ناکامی کا سامنا کھنا پڑا ہے اب قاضی فائصدہ بھی ریٹائر چیف الیکشن کمیشنر بھی ریٹائر اور ابھی اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی اب ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو اسی طرح سے آئینی ترمیم تھی کہ ان کا بچا ہونا تھا لیکن اب سارے ہی فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ